السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو تمام سرکاری ملازمین کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اپگریڈیشن کا بھی کنونس علاوہنس میں اضافہ کا بھی اور جو ڈسپیریٹی ہے جو تنخواں میں تفریق ہے اس کے خاتمہ کا بھی وعدہ کیا گیا ہے اور کنونس علاوہنس کا اور اپگریڈیشن کا نوٹفکیشن انشاءاللہ اسی ہفتے آ جائے گا اب بہت سارے ساتھیوں میں ابحام ہے کہ جی وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کا کریٹیریا کیا ہوگا اور اپگریڈیشن صرف کلیریکل سٹاف کی ہوگی یا ٹیکنیکل سٹاف کی اور اپگریڈیشن سے کیا صرف ایک گریڈ اوپر جائیں گے یعنی کہ گریڈ سیون والا ایٹ میں جائے گا ایٹ والا نائن میں جائے گا نائن والا ٹین میں جائے گا کیا یہ کریٹیریا ہوگا یا کوئی اور اور اس کے بعد سوال ہے کہ کیا گریڈ سکسٹین والا سیونٹین میں جائے گا کیونکہ یہ جو سکسٹین ہوتا ہے یہ گزٹڈ نہیں ہوتا یہ گزٹڈ کہا جاتا ہے لیکن گزٹڈ ایکچول میں گزٹڈ سیونٹین ہوتا ہے تو کیا سکسٹین والا جو ہے وہ سیونٹین میں جا سکے گا تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو دیتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک آپ چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تمام سرکاری ملازمین کے نوٹیفکیشن اور جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں آپ کو لمحہ بلمہ ملتی رہیں گی ہم آپ کو لمحہ بلمہ اپ ڈیٹ رکھیں گے سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں پھر آپ کو میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کی اپ گریڈیشن کیسے ہوگی یہ واجبہ صاحب نے شیئر کیا ہے کہ آج مورخہ بائیس دوہزار نومبر فیڈر سیکٹیٹ ایمپلائیس کورکیمیٹری اگیگا فیڈر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات جناب ایسن اکباز صاحب کی سربرائی میں ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے ملازمین کے وفد سے اہم میٹنگ ہوئی جس میں فنانس رویئن اسٹبلشمنٹ رویئن کے نمائندگان بھی موجود تھے ملازمین کے وفد کی قیادت چیف کارڈینیٹر اگیگا پاکستان رینوار باجوا نے کیا ملازمین کے مسائل جلد حل کرنے پر زور دیا مزاقرات میں ملازمین کی اپگرڈیشن یہ جتائے ہوئے ہیں ملازمین کی فیملیز میں سے پی ایم ایسسٹنٹ پیکج کے تحت برتی ہونے والے اچھا یہ ڈیسیز سوری ڈیسیز جو فوت شدگان ہیں جو شہید ہوئے ہیں ملازمین کے فوری ریگرائزیشن ڈیلی ویجز کانٹیکٹ کانٹیجنٹ پیڈ ملازمین کی ریگرائزیشن کے حوالے سے کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ریوین کی نمائنگان کو وفاقی وزیر احسن اقبال کی طرف سے ہدایت دی گئی ملازمین کی اپگرڈیشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ریوین کی نمائنگان نے دس دنوں کا پروسیجرل ٹائم مانگا ہے یہ تیہ جو ہوا ہے وہ تو کمیٹی بنیں گی لیکن یہ تیہ ہوا ہے جس میں وفاقی وزیر نے اپگرڈیشن کے مسئلے کو ایک ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کی ہے رحمان علی باجبہ کی طرف سے موجودہ مہنگائی اور ملکی حالات کے مد نظر رکھتی ہوئے اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ یا تو ملازمین کا ڈی آر اے انفریز کیا جائے یا کنونس علمز کی مد میں پی اینڈ پینشن کمیشن کی اس فارشات کے مطابق سو فیصد اضافہ کیا جائے اب اس میں سے ایک ہو جائے گا جو بھی ہوگا ہمارے لئے بہتر ہوگا جس پر وفاقی وزیر نے کہا کہ کنونس علمز کو بڑھانا یہ ایک مناسب بات ہے سوال اگر ملازمین کے یہ مسئل حل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگیگر کے زیر تمام ایک ورکر کنونشن منقد کیا جائے گا اور ملازمین کے اس کنونشن میں وفاقی وزراء سمیت وزیراعظم پاکستان بھی شرکت کریں گے اور اس بات کی بھی یقین دھیان نہیں کہ وفاقی وزیراعظم اقبال نے کروائی ہے کہ ملازمین کنونس کی تیاری رکھیں کنونشن کی تیاری رکھیں تو یہ تو معاملات انشاءاللہ طے پا جائیں گے اب سوال ہے جی کہ اپگرڈیشن کیسی ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نوٹفکیشن دکھاتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ یہ ہوئا ہے کہ یہ صوبائی طرز پہ ہوگی جس طرح صوبوں میں ہوئی ہے فیصلہ یہ ہوئی ہے کہ صوبائی طرز پہ تو یہ صوبائی طرز کی آپ کے سامنے پنجاب کی اپگرڈیشن ہے کلیریکل سٹاف کی فرانس ڈپارٹمنٹ کلیریکل سٹاف تو ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ تو میں آپ کے سامنے صرف کلیریکل سٹاف کی شوکاروں پھر ٹیکنیکل کی بھی آپ کو دکھاتا ہوں کلیریکل سٹاف کی پہلے بات کی جائے تو یہ کلیریکل سٹاف کی جو پنجاب میں اپگرڈیشن ہوئی ہے یہ نوٹفکیشن ہے چار جنوری دوہزار سولہ کا اسی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اسی طرز بھی ہوگی پنجاب میں جو سپریڈنٹ ہے وہ سولہ سے سترہ میں گیا ہے تو بالکل جی سولہ والا سترہ میں جائے گا اسسٹنٹ ہیڈ کلرک جو ہے وہ چودہ سے سولہ میں گیا ہے چودہ سے پندرہ میں نہیں چودہ سے سولہ میں اور سینئر کلرک نو سے چودہ میں گیا ہے سینئر کلرک نو سے چودہ میں گیا ہے اور جونئر کلرک ساتھ سے گیارہ میں گیا ہے یہ سٹنڈرڈ ہی منٹین کیا گیا ہے کے پی کے میں بھی اور یہیں سٹنڈرڈ وفاقی ملازمین کے جو کلیریکل سٹاف ہے ان کے لئے بھی ہے ایک ایک گریڈ نہیں ہے جس طرح سولہ والا سترہ میں جائے گا چودہ والا سولہ میں جائے گا نو والا چودہ میں جائے گا اور ساتھ والا گیارہ میں جائے گا یہیں اپگریڈیشن کا کریٹیریہ جو تھا یہ ادھر کے پی کے میں بھی ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کے پی کے میں بھی یہ کریٹیریہ اپنایا گیا سینئر کلرک نو سے چودہ میں گیا جنئر کلرک ساتھ سے گیارہ میں گیا ہے تو جب صوبائی طرز پہ کہا گیا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے یہ بھی دوہزار چودہ کا نوٹفکیشن ہے کے پی کے ملازمین کی اپگریڈیشن ہوگی اب رہ گی ٹیکنیکل سٹاف کی اپگریڈیشن ٹیکنیکل سٹاف کی اپگریڈیشن کا ہمارے پاس جو مجھے نوٹیفکیشن ملا ہے ایک ازاد کشمیر کا یہ ملا ہے اور باقی صوبوں میں جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے سب انجینئر کی اپ پوست دیکھ لیں سب انجینئر گیارہ سکیل میں آئے اور یہ پورے وفاقی ملازمین میں گیارہ بلکہ سب انجینئر جو ڈپلومو ہولڈر ہیں اور یہ سب انجینئر چودہ سکیل میں گیا ہے ازاد کشمیر کا یہ نوٹیفکیشن ہے دوہزار اکیس کا لیٹسٹ پچھلے سال کا نوٹیفکیشن ہے ڈرافزمن جو ہے وہ پندرہ سے سولہ میں گیا ہے ہیڈ ڈرافزمن تیرہ سے پندرہ میں گیا ہے ڈویجنل ہیڈ ڈرافزمن چودہ سے پندرہ میں گیا ہے ڈرافزمن دس گیارہ سکیل میں جو تھے وہ بھی چودہ میں گئے ہیں آٹوکیٹ اپریٹر جو تھا یہ بارہ سے تیرہ میں گیا ہے اسی طرح ٹیکنیکل سٹاف کی جو اپگریڈشن ہے وہ گریڈ وائز ہے وہ بھی سات سے گیارہ میں ہوئے ہیں گیارہ سے گیارہ سے ٹیک چودہ میں گئے ہند закончered جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں گیارہ میں جو تھے وہ چودہ میں گئے ہیں تو اگر یہ ٹیکنیکل سٹاف کا بھی بلکل جواز موجود ہے صبائی جو ملازمین ہیں ان کو ٹیکنیکل کیڈر جو ہیں ان کی بھی اپگریڈیشن ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس بہت سارے اور بھی نوٹفکیشن ہیں جس میں اپگریڈیشن ہو چکی ہے تو یہ کوئی ایک کریٹیریا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک گریڈ اوپر جائے گا ایسا نہیں ہے صوبائی طرح بھی ہوگی تو سولہ سولہ والا سترہ میں تو جائے گا لیکن نیچے جو ہیں وہ اسی طریقے سے گیارہ والا چودہ میں بھی گیا ہے اور نو اسی طرح جو اپگریڈیشن ہوئی ہے ابھی پنجاب میں بھی ہوئی ہے اور سندھ میں بھی ہوئی ہے تو ٹیچر کی اپگریڈیشن بھی بلکل چار چار سکیل اوپر گئے ہیں وہ ساتویں سکیل والا بارویں میں بھی گئے ہیں نویں والا چودویں میں بھی گئے ہیں یہ نوٹفکیشن اب میں سارے آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا سکتا لیکن یہ ہے کہ اپگریڈیشن اگر صبحی طرح بھی ہوتی ہے تو اسی طرح سے کلیریکل سٹاف کی اپگریڈیشن تو یہ ہی کریٹریہ ہے یہ دیکھیں جو وعدہ کیا گیا تھا یہ میں آپ کے سامنے اب یہ شیئر کر رہا ہوں اس میں بھی یہ ہی کہا گیا تھا یہ جو دو دارکیس میں جو موعدہ تیپ آیا تھا یہ مادہ میں شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں اس میں بھی یہ ہی تیپ آیا تھا کہ یہ صوبائی طرح پہ اپگریڈیشن ہوگی اور یہ حوالہ بھی دیا گیا نیچے تو اس لیے آپ مطمئن رہیں اب گریڈیشن کا نوٹفکیشن انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے آ جائے گا اور اس میں تمام کیڈر مستفید ہوں گے صرف جو ہے وہ کلیریکل سٹاف کا نہیں ہے کلیریکل سٹاف کی تو کلیر کٹ ہے کہ یہی کریٹریہ ہے پورے صوبائی تمام صوبوں میں ایسا ہی ہے صرف وفاق کے ملازمین جو تھے یہ یہ والا ابھی ایسٹنگ بی پی ایس جو یہ چل رہا ہے یہ وفاق میں یہی چل رہا ہے اور تمام صوبوں میں اب یہ ہو گیا ہے تو بالکل کلیریکل سٹاف حق بجانب ہے کیونکہ یہ چھے چھے سال ہو گئے ہیں اس کام کو ہوئے ہیں چیز دوہزار چودہ سے وہ اسی پہ یہ نئے ورسکیل پہ ہیں اور یہ وفاقی جو کلیریکل سٹاف ہے وہ بچارہ بھی تک اسی پرانے پہ ہے تو امید ہے آپ کی کلیریفکیشن ہو گئی ہوگی چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ